مدرسوں کے بارے میں ایک اور الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہاں پہ تشہدد کو فروغ دیے جاتا ہے استاد کے لیول پر یعنی وہ سٹوڈنٹ جو اتنی کنسنٹریشن سے ان کے مدرسوں کے میار کے مطابق علم حاصل نہیں کرتے ہیں ان کو چینے باندھ کے رکھا جاتا ہے ان کو پٹائی کی جاتی ہے بہت زیادہ تشہدد کیے جاتا ہے اس کو کس طرح دیفینڈ کریں گے کس طرح کا یہ دین سکھاتے ہیں تشہدد کریں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس پر آپ شکر کریں کہ مدارس میں استاد شاگیرد کو مارتا ہے یہ تو پھر بھی سینسیبل بات ہے لیکن کالجیوں یونیورسٹی میں شاگیرد کو مارتے ہیں ہم نے خود اپنی زندگی بھی دیکھا ہوگا ہم نے بھی سکول کے زمانے میں دیکھا کہ شاگیرد استادوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو یہ کتنی بڑی لانت ہے یہ تعلیمی ادار یہ ہمارے سرکاری اداروں کے اندر یہ ہو رہا ہے یہ انگریزی تعلیموں میں یہ ہو رہا ہے کہ جس استاد کا درجہ اتنا ہونچا ہے کہ امام عاظم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اس سیمت کی در پہنک کر کے نہیں سوئے جس طرح استاد کا گھر تھا اور حضرت علیہ مرزا رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک نفذ بھی سکھا دیا میں اس کو غلام ہوں وہ مجھے بیچے یا آزاد کر دے اندازہ کرو جس استاد کا اتنا مقام ہو تعلیم کے میدان میں تو وہاں پر یہ حالت ہے کہ وہاں شاگیرد استاد کو مارتے ہیں یہ چھکر کرے مدارس میں استاد شاگیرد پر اتنا حق ہے کہ وہ استاد شاگیرد کو مارتا ہے اور شاگیرد زنجیریں اور سنگلیں بھی برداشت کرنے کو تیار ہے لیکن استاد کے آگے ہاتھ نہیں اٹھاتا پہلی بات یہ اور دوسری بات یہ کہ یہ اس قسم میں یہ کہہ رہا ہوں اس قسم کے جو واقعات ہیں یہ واقعات یہ پری پلین یہ پری پلین کیے جاتے ہیں یہ جو ہے وہ یہ بنایا جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ویڈیوز بنا کے یہ ایک فضاء کو خراب کرنے کے لیے گوہ کہ میڈیا کے اندر جو ہے اس چیز کو پروائیڈ کیا جاتا ہے دیکھو جی یہ سنگل بان دی یہ رسہ بان دیا تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدارس کے خلاف ایک مہم ہے میڈیا مہم ہے کہ جس میں ان کی نیگیٹیوٹی پھیلے جاتی ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس بچے کو مارا ہے اس کے ماں باپ اس پر راضی ہیں ان کو کوئی اتراز نہیں ہے کہ بچہ مارا ہے ہی خار دماغ اس کی پڑھائی کر اس کو پڑھاؤ تو دنیا کے اندر تھانے اور جیلیں کیوں بنی ہوتی ہیں کیا تھانوں کے اندر جو ہے وہ پڑھائی نہیں ہوتی کسی شرارتی کی جیلوں کے اندر اس کی پڑھائی نہیں ہوتی آپ کہیں جیلوں کے اندر پڑھائی ہو رہی تشدد دور ہے نہیں وہ ہے خناس وہ موزی ہے اس کی پٹائی ہونی چاہیے اگر طالب علم بھی اگر کوئی ایسا شرارتی ہے کہ اس کی شرارت پٹائی سے ہو سکے تو یہ تو قرآن نے بھی اس کی اجازت دی ہے بیوی آپ کی بتمیز ہے تو اس کو بھی کہہ دیا ہلکے ہاتھ سے آپ اس کی بھی پٹائی کریں فضلی بو انہ اور نبی نے خود فرما دیا کہ بچہ سات سال کا تو حکم تو نماز کا اور دس سال کا ہوجہ نماز نہ پڑے تو اس کی پٹائی کرو فضلی بو ہلکے ہاتھ سے اس کی پٹائی کرو تو مالکہ یہ پٹائی کوئی ایسا عنوان نہیں ہے ہاں یہ کہ چمڑا نہ پھٹے کتنی موجود ڈنڈے سے مارا کوئی ہڈی نہ ٹوٹ جائے ہاں ایسی بارے چپت پہلے بھی اس پر میں بات کر چکا ہوں یہ گٹے کی طاقت سے آپ نے چپت لگانی ہے جس کو چپت چپت سے کون سا چمڑا پھٹے گا کون سی ہڈی ٹوٹے گی اگر چھڑی مارنی ہے تو ایک انگلی کے برابر چھڑی ہونی چاہیے موٹی اور ایک کون یہ تنی لمبی ہونی چاہیے اور یہ گٹے کی طاقت سے اب گٹے کی کتنی طاقت ہوتی اسلام نے پٹائی کی اجازت دی تو اس کی حدود بھی رکھی ہیں یہ نہیں کہہ دیے کہ آپ جو لوئے کا ڈنڈا اٹھا کے ذر پھار دے اگر کسی اگر ایسا ہے تو بات ہوئی ہے کہ اگر وکیل قانون کی خلاف ورزی کرے تو ہم یہ کہیں گے کہ وکیل خلاف ورز قانون کا سزا کے قابل ہے یہ نہیں کہیں گے کہ قانون بدل گیا ہے اگر کسی مدرسے کے استاد نے ایسی بےوقوفی کیا ہے تو اس کا مطلب وہ قصور وار ہے یہ نہیں کہ مدرسی کا اور اسلام کا قانون بدل گیا ہے لہٰذا اس سے ٹانگیں توڑنے کی اجازت ہو گئی ہے ایسا نہیں ہے اس لئے مدارس پر یہ تعمت ہے اور یہ ایک ایسی چھوٹ چھوٹ ایشو اٹھا کے وہی بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کہ مکھی کی بدنصیبی ہے کہ پورے خوبصورت جسمیں چھوٹ دیتی ہے آج مدارس کے جو منافع ملک و قوم کو مل رہے ہیں اور جس سے دین و ایمان کا تحفظ ہو رہا ہے جس سے اللہ کے ساتھ لوگ جڑ رہے ہیں اور دنیا کے درشتوں کے جب وہ تقاضوں کو اور اس کے حق کو سمجھنے لگے ہیں تو یہ اس طرح خوبصورت جسم کو اس کے چھوڑ کے ایک معمولی سے واقعہ لے کے اس کو پھیلاتے ہیں آپ اس کا تجربہ کر لیں ایک بچہ سکول کالج میں پڑھتا ہو ایک بچہ مدرس میں پڑھتا ہو آپ دونوں بچوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ بیہیو دیکھ لیں ہم نے بھی مشاہدہ کیے ہیں کہ جو بچہ مدرس میں پڑھ رہا ہے وہ ماں باپ کا کتنا تابدار ہے کیسے پیر دباتا ہے کیسے جھکے بات کرتا ہے اور جو کالج میں پڑھتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ماں باپ کو ویسی بے حقوق سمجھتا ہے اب اس سے اندازہ کریں یہ کتنا بڑا فرق ہے تعلیم کا اس لئے سکول اور کالج کی تعلیمیں وہ قابل اصلاح ہے کہ وہاں ان کے اندر صحیح تربیت کا رجحان پیدا کرنا چاہیے اور دینی تعلیم کا وہاں پر رجحان قائم کرنا چاہیے وہاں قرآن سنت کے علوم ہونے چاہیے ان کو ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی انگریز تعلیم کے جتنا تقاضی ہے مدارس وفاقل مدارس کے تحت تنظیعوں مدارس کے تحت جو ہے وہ پہلے سے پورا کر رہے ہیں بہت شکریہ مفتی صاحب ہم ایسی سب کتابیں قابل زبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں یہ تو سو سال پہلے یہ کہہ دیا کہنے والوں نے ہم احسل ہم بہت شمع